ویلکم ٹو آلائن کلاسیز تو بچھو لاس لیکچن میں ہم نے ایم سی کیوز کیے تھے ٹھیک ہے دو ایم سی کیوز ہمارے رہ گئے تھے ایم سی کیوز نمبر سیون اینڈ ایم سی کیوز نمبر نائن تو بچھو ہم ایم سی کیوز نمبر سی سٹارڈ کرتے ہیں تو سیون ایم سی کیوز نمبر چون کیا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تو پاور جو اس کی ہوگی وہ کیا ہوگی ریمینز چین انچیند ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈبل ہو جائے گی یا کارڈ رپل کارڈ رپل گا مطلعہ فور ٹائم ٹھیک ہے تو ان میں سے کیا ہو جائے گا دیکھیں پاور کا فارمالہ پی اس اکول دو وی آئی پاور کا فارمالہ کیا پڑا تھا آہ یہ اوریجنل فارمول ہوتا ہے ٹھیک ہے پاور کا لیکن چونکہ آپ کا سمارٹ سی لے پر ساتھ ہے تو اس میں یہ بارا سکیپ ہوگیا تو یہ بارا لکھا ہوگا اس میں ٹھیک ہے اس کو آپ کرتے ہیں اس فارمولی کے حال سے ہم اس کو سوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ملچیں آہ یہ کیا پی اس اکول ٹو وی آئی تو نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ ہم نے وولٹیج کو بھی ڈبل کرنا ہے اور کرنٹ کو بھی ڈبل کرنا ہے کیپنگ داریسٹس کونسٹ میرے جو وی پرائیم ہے وہ کتنا ہوگا ٹو وی یعنی کہ اوریجنل وولٹ کے کتنا ہوگا ٹو ٹائمز ہوگا جو ہمارا نیو وولٹیج ہوگا ٹھیک ہے اور کرنٹ کی جائے پی جہا ہو جائے گا جب وولٹیج ہم نے ڈبل کیا ہے تو کرنٹ بھی کیا ہو جائے گا رسjąہ ہمیں، فی تو کرنٹ بھی کرنٹ کرنٹ کے کرنٹ کیا ہوگا اور اگر ہم بالٹیج کو ڈکریز کریں estaba گا آپ نے جب ہمیں ہمیں پوٹینشل کو کتنا کیا ہے ڈبل کر دیا پہلے والے پیٹنشل سے پہلے والے پیٹنشل کیا ہے V نیو والے پیٹنشل کیا ہے پہلے کا ڈبل یعنی کہ جو نیو پوٹینشل ہے V پرائیم وہ پہلے کیا ڈبل ہے 2V ہے اور جو نیو کرنٹ ہوگا آئی پرائیم وہ بھی کیا ہوگا پہلے والے کرنٹ کیا ہوگا ڈبل ہوگا ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ جب ہم نے وولٹیج اور کرنٹ کو ہم نے ڈبل کرنا ہے تو جب پاور ہوگی وہ کتنی ہوگی پاور پہ کیا فرق پڑے گا اکورڈنگو فارمولا تو پی پرائیم ہم نے فائنڈ کرنا ہے پی پرائیم ڈبل کرنٹ کو پی پھرائیم ایک پی ہے تو خیلی نیو پاور کے لیے ہم نے پری ایک نور کے لیے ہم نے وولٹیج بھی دیو لنے ہیں اور کرنٹ بھی نیو والا لیے نیو جو خیلی مانے براد مانے جو کرنٹ والٹ وہی شیعت چینج فائنڈ کرنا پاور کے لیے چلی بی پرائیم کی راکھت ہے تو اگ ہو بھی ایک ہاں اور کرنٹ کی راکھت ہے آئی پرائیم کی ٹو آئی ٹھیک ہے سمپلی کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائی ہو جائیں گے ٹو ملٹیپلائی بیٹو یہ کیا ہوگیا 4 into v آئی پی پرائیم is equal to 4 v آئی means کہ جو پی پرائیم ہے is equal to 4 اور v آئی یہ جو v آئی لکھا ہو یہ ملٹیپلائی بیٹو پی لکھا ہے جو وولٹیج کرنٹ کو ڈبل کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پاور آئی ہے وہ جو پہلے والی پاور تھی اس کے کیا ہے فور ٹائمز سے زیادہ ہے ٹھیک ہے بچوں تو جو نیو پاور ہوگی وہ پہلے والی پاور سے کیا ہوگی فور ٹائمز زیادہ ہوگی option d is right answer ٹھیک ہے آنسر اس کا کیا ہے option b فورت والا جو سب سے last option ہے وہ اس کا answer ہے آپ پہ جو ابسکیوز نمبر نائن اس کا احسن کرتے ہیں دیکھیں بچوں کو کہتا ہے کہ ڈا کمبائینڈ سام میں وہ کتنا ہوگا اب دیکھیں اس لئے ایک ہمیں کنڈیشن دیئے ہے کہ ایڈنٹیکل ریزیسٹرز ایڈنٹیکل ریزیسٹرز کا کیا مطلب ہے ایڈنٹیکل ریزیسٹرز کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ عارترزیسٹرز سے لیے ہیں نا دو کمبائنڈیشن کے بات کرتا ہو دو دونوں کی ایڈنٹیکل ریزیسٹرز 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 ضرور یہ کس کی اے کول ہے آر کیجئے ہم کس کا فارنولی رکھیں گے سیریز کمبینیشن کا فارنولر رکھیں گے فار ریزیسٹرز تو ریزیسٹرز کا ایکویلینٹ ریزیسٹرز کے لیے کیا فارمولہ تھا آر ایس ایکویل ٹو آر بان پلس آر ٹو اس آر ای کی وہ بات کرتا ہے کہ دونوں ریزیسٹرز کی ریزیسٹرز کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہے وہ کتنی ہے ایٹ اون یعنی کہ ان کی جو ایکویلینٹ ریزیسٹرز آب وہ کتنی ہے ایٹ اون ریزیسٹرز نے کون سے کہی ہے تو ایڈنٹیکل ریزیسٹرز کی وہ بات کر رہا ہے means آر اون ایس ایکویل ٹو آر ایس ایکویل ٹو آر ایس ایکویلٹو آر آر اون کس کی ایکویل ہے آر کے آر ٹو بھی کس کی ایکویل ہے آر کے ایٹ ایس ایکویل ٹو آر کلس آر ٹو آر ٹھیک ہے بچو تو جنابی دیوائیڈ ہو جائے گا آر ایٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا آر کی ویلیو کتنی آگی بار پاس ٹو ٹھیک ہے اب یہ ہم نے نکالا ہے سیریز کمپینیشن کے لیے اب جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے ہمیں کمبائنڈ ایفیکٹ دیا ہوا تھا اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آر ون کی کی ویلیو کتنی ہے اور آر ٹو کی ویلیو کتنی ہے ہے ہم نے کیا بڑھا ہے سیمپلے آر کی ویلی نکال لینا روede اس کو اس کے کتنی اور bubbles کے آخرم او maggie keep j who ever for Everest اور آ endorse وہ خود کے حصل نہیں بہتار کیاہ بیو ایکو 결과ہud کو بییو رڈی ریلہ آخر اگر آپ بھ کے گناہش جزر لوگ او wir mate نچے جنگیےwolس اگر ہمارے بس آر کی ویلیو آگیا ہے اگر ہمارے بس آر کی ویلیو آگیا ہے اور آر ٹو کی ویلیو آگیا ہے اب دیکھیں اب ایکویلنٹ ریزیسٹنس فار پیرل کمبیریشن وہ کیا ہوتی ہے ہم نے فائنڈ کرنا پیرل کمبیریشن کے لیے تو دیکھیں آر کی ویلیو پیٹھنی ہے ہمارے باس اور پیرل کمبیریشن میں جو ایکویلنٹ ریزیسٹنس ہوتی ہے اس کا کیا فاربول ہے 1 آور آر ای ایس ایکویل ٹو 1 آور آر ون پلس 1 آور آر 2 یہی فاربول ہوتا ہے دو ریزیسٹنس کے لیے ان پیرل کمبیریشن تو دیکھیں آر ون آر ٹو کیا ہے ایڈنٹیکل ریزیسٹنس ہے آر ون بھی کس کی ایکول ہے آر کے یہاں پہ لکھنے چاہیے آپ آر ون ایس ایکول ٹو آر ٹو ایس ایکول ٹو آر ایڈنٹیکل ریزیسٹنس ہے آر ون کی جگہ پہ آر پلس 1 آور آر ٹو کی جگہ پہ بھی آر لکھنے کیا ہے اور آر کی ویلیو کیا ہے فور ہے ٹھیک ہے سیریس کمبیریشن میں سمجھے فائنڈ کری تھی تو 1 آور آر ای ٹھیک ہے اب آر کی ویلیو سوائن پٹ کر دیں آر پہ آر کی ویلیو کتنی ہے فور تو 1 آور فور پلس 1 آور آر آر کی ویلیو کیا ہے فور پلس 1 آور فور ٹھیک ہے اس آر کی ویلیو انہیں پٹ کرتی اور اس آر کی ویلیو سوٹ کر دیں ان کو سول کرنے ایل سیم لے لیں دونوں کا کیا آئے گا فور ایل سیم آئے گا تو فور کو فور سے ڈیوائیڈ کریں گے ون آنسر آئے گا تو ون کو ون سے جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ون پلس فور کو فور سے ڈیوائیڈ کریں گے ون آنسر آئے گا ون کو پھر ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو ون آنسر آئے گا سو ون پلس ون is equal to ٹو اوور فور تو کس کی ویلیو آرہی ہے ون آور ای کی تو اس کو کینسل کر دیں ون ٹو مینز ون آور ٹو ویلیو آرہی ہے دیکھیں یہ ون آور آر ای ہمیں چاہیے آر ای ون آور آر ای چاہیے تو ہم کیا کریں گے سمپلی ریسی پڑکر لے لیں گے دونوں سائلز کا اس کا بھی ریسی پڑکر لیں گے اور اس کا بھی ریسی پڑکر لیں گے تو آر ای کی ویلیو کیا ہوگی جب ہم ریسی پڑکر لیں گے یہ اوپر چلا دے گا اور یہ ٹو بھی کیا جلا دے گا اوپر اور اوپر والا نیچے آ دے گا آر ای is equal to ٹو پر چلا گیا اور ون سے دیوائیڈ کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آر ای is equal to two اوپر پیرالل کمیریشن ٹھیک ہے بچوں تو پیرالل کمیریشن میں ان کی جو رزیسسنس کا سم ہوگا وہ کتنا ہوگا two اوپر 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 ریویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مجھے پسند کرتے ہیں اگر بچوں سب سے پہلے جو ہمیں پسکن کرنا ہو ہے 14.1 وہ کہتا ہے define and explain the term electric current سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے اس کی definition لکھیں گے اور وہ کہہ کہ rate of flow of charges اس کے بعد اس کا فارمولا میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی define کا word آئے گا ہم تینوں چیزیں لکھیں گے definition plus formula plus unit definition formula اور تیسرے نمبر بھی کہہ لکھیں گے اس کا ایسا unit ٹھیک ہے اور سب سے end پہلے long question آتا ہے تو وہ کیا ہوگی explanation explanation ٹھیک ہے بچوں اگر شارٹ میں آتا ہے تو آپ نے تین ایڈگز لکھنی ہے اگر long question آتا ہے تو چوتھی ایڈگز آپ نے ایڈ کرنی ہے explanation کی اس کا میں کانسا بتاہتا ہوں پیج نمبر چپٹر کی جو شروع میں ہے پیج نمبر 91 nd 92 تو بچوں اس کا جو آنسر ہے وہ کس پہ ہے پیج نمبر 91&92 ٹھیک ہے یہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اگر لوگ پسٹن میں آتا ہے تو آپ نے ڈائیگرام بھی ساتھ بنا لیا ہے ٹھیک ہے کہ ایک سیلا مار پاس سیل میں کیا ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے opposite and negativemillion یم oatsیاں here separate fill mekids positive ndive REM puny چلے جائیں گھے دوسری Gensen تو اب ان کے دل میں کیا فائدہ ہوگیا re большое potential difference ہوتا ہے کی91 رید ہوگیا ایک end پر positive ڈائیا آخر دوسری and and negative who Ruiz kitty much different Sunshine iam ڈیفرنس ایک ہائی پوٹینشل اور دوسرا لوگ پوٹینشل ہے تو یہ کیا آگیں گے تو پوٹینشل ڈیفرنس کریئیٹ ہوگی پوٹینشل ڈیفرنس کی مرسی کیا فلو کرے گا کرنٹ فلو کرے گا فرام ہائی ٹو لوگ پوٹینشل تو یہ اپنے سارے ایکسپلیشن اس کے لکھنی ہے بھی گیا گرا اگر لوگ پرسچن آتا ہے تو شاڈ آئے گا ڈیفیشن فارمولار اینڈ ایسا یونٹ بس یہاں تک لکھنے ٹھیک ہے تو 91 and 92 پیج پیس کا آنسر لکھا ہوگا next question next question بچھے 14.2 what is the difference between electronic current and conventional current 14.2 نہیں کرنا ٹھیک ہے 14.3 what do we mean by the term em yes em نہیں کرنا 40.3 ٹھیک ہے بچھو دیکھیں وہ کہتا ہے what do we mean by the term em emf کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ انرجی ہے ڈیفیشن 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 ٹھیک ہے اس کے بعد فارمولار اس کے بعد ایسا ہی انڈ اور اس کا آنسر کونسی پیج مجھے ہیں تو بچوں اس کا جو آنسر ہے وہ پیج نمبر نائنٹی سکس پہ یہ جو بلو بوکس ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے کیا پیج نمبر کونسا ہے نائنٹی سکس نائنٹی سکس پہ اس کا پیج ہے وہ آنسر ہے ڈیفنیشن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ بلو بوکس ہے وہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن لیکن گے اس کے بعد اس کا فارمولا ہے ٹھیک ہے کہ ایمیشن لیکن اینجی اور چارج اس کے بعد اس کا کیا لکھیں گے ایسا یونٹ ٹھیک ہے ایسا یونٹ اس کا کیا مدفعہ مکہ کیا تیزی کوئل ٹو ڈیو آور کیوں تو ڈیو کا ورک کا یونٹ کیا ہوتا ہے جول اور چارج کا یونٹ کیا ہوتا ہے کولم تو جول پر کولمیشن لیکن سکس ایسا یونٹ ٹھیک ہے بچوں تو پیج نمبر نائنٹی سکس کا آنسر ہے آپ نے اینڈ تک لکھنا ہے کہ جب پیرا ختم ہو رہا ہے دا میرمینٹ آف پوٹینشن ڈیفرنس اس سے اوپر اوپر یعنی کہ چارج فلوز تھرو دی کلوز سرکٹ کلوز سرکٹ تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے ڈیفنیشن سے لے کے پیج نمبر نائنٹی سکس اس کا آنسر ہو گیا آ فورٹین پوائنٹ پور اوپر 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 ا ہمارے میں بہترین کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی وائر کو ایک سرکٹ میں جوڑتے ہیں تو جس میں چارج تو کیا ہوتا ہے ایک تنرل کو ہم پوزٹی تنرل سے جوڑتے ہیں دوسری کو نیکیو تنرل سے تو جو پوزٹی والا ہے وہ کیا ہائی پوٹینشل اور نیکیو والا لوگ تنشل تو ہائی اور لوگ پوٹینشل میز کیا ہوگا پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا ٹھیک ہے تو پوٹینشل میں ڈیفرنس کیوں کیا بولتے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس اور ایم ایک کیا ہوتا ہے انرجی سپلائیڈ بائی بیٹری تو موگ تیچار کام لوگ پوٹینشل تو ہائی پوٹینشل سب سے پہلا پارٹ آپ نے لکھنا ڈیفنیشن 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 2400 سنگل ہوگا جسے اکنیٰ کو موکمگ دے جان 아니에요 آپ يگار ہیں ہم نے باپنے بک میں بھی پڑھا کہ جا پر activcal دا اور ملتے ہیں گروز کا طیرح ہے کو ظاکہ 넘رحبت کرتا ہے نانا انہوں نے ایسی ڈیروں میں کنمارٹ کرتا ہے ہیٹ کیا ہے نانا ایسی ہر میں ہے اور جو یہ کہتی ہے انہوں نے کلماڈ کرتی ہے انہوں نے کلماڈ ہم نے ہماری ہماری مکانیکل نلجی ہے اور جیسی جنرےٹر گھومنا سٹارٹ ہوتا تو کون سی نلجی پیدا ہوتی ہے نلجی میں کنورڈ کرتا ہے نون الیکٹریکل کو نلجی میں کنورڈ کرتا ہے دو ڈیفرنس ہو رہے ہیں اب تیسہ ڈیفرنس کیا ہے اس میں تین ڈیفرنس کافی ہے کہ جو پوٹنشن ڈیفرنس ہے اس میں جو چارج مو کرتا ہے وہ مو کرتا ہے جانکہ پوزٹیو سے نیکٹیو ٹرمینل چارج موڈز پوزٹیو ٹو نیکٹیو ٹرمینل پوزٹیو سے نیکٹیو ٹرمینل کی طرف موڈ کرتا ہے چارج پوٹنشن ڈیفرنس میں جبکہ ہمیں کیا ہوتا ہے چارج کانکہ سے گھوم کرتا ہے نیٹیو ٹرمینل ٹھو چ گھنے قڑے ڈیفررنس و ٹرمینل تین میجر ڈیفرنس ہے بس یہ ہی آپ نے لکھ دینا ہے پہلا دنوں کی ڈیفنیشن دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو پوٹنشل ڈیفرنس ہے یہ لیکٹریکل نرجی کو کنوریڈ کرتا ہے ناراکٹریکل نرجی میں ٹھیک ہے جبکہ جو ایمہ ہے یہ ناراکٹریکل کو لیکٹریکل نرجی میں کنوریڈ کرتا ہے تیسرا ڈیفرنس کیا ہے چارج مو فرام پوزیڈیو نیگٹیو پوٹنشل ڈیفرنس اور یہ میں چاری کار کار سے کام ہو کرتا ہے نیگٹیو ٹرمینل سے پوزیڈیو ٹرمینل کی طرف میل لو پوٹنشل سے ہائی پوٹنشل کی طرف ٹھیک ہے بچو تو یہاں تک آپ نے اس کو تیار کرنا ہے جو باقی بسویں بچ گئے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ گچر میں تیار کر لے گی ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ